ایسا فران صاحب کس ہے بسم اللہ الرحمن 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 اس لئے رحمہ رحمت اللہ وقت اگر نواز اے میرا مولارکا میرا کروا دمجھے مجھے زواست کریں ختمات چھین پڑھیں بھوٹے اوپر نبے کے اوپر پرامشی ان کی تلابت لوگا نے کریے اے میرا مولارکا اس کو سواق خواجہ بہتنی نقشمدین اٹھ جائے اے میرا مولارکا حضرت باقی بجانے اس کو سواق سلام شریف کا عجرات حضرت مجھے پر خسامنی ہوں اے میرا مولارکا حضرت مہیدین چشکی ناکھونا ہے اس کو سواقا اے میرا مولارکا امور الدین والی رحمت اے میرا مولارکا مولارکا اے میرا مولارکا مولارکا مہیدین چشکی ناکھونا سلام شریف کا عجرات مجھے پر خسامنی ہوں اے میرا مولارکا جنہا کو آجامع Mary Orr She далее میر مظام schedین کیانی این میرہ مولد پاک اس کو سواب بنائی این میرہ مولد پاک اس کو سواب بنائی ییییییییی این میرہ solidرک بوسیقی این میرہ مولد پاک ان یا وکردین مسادت بار آرکتا خیزتا کرتا چلو آرکتا این میرہ مولد پاک ہم سبتا د شایتا اتھائی وقتی مان پDerیا مانسد اے میرا مولا پاک انہوں نے شہاہیی استعمال ہے اے میرا مولا پاک جڑی مراد لے کے جڑی پریشانی دے کے جڑی عرض لے کے یہآن ہے بابا جی شاہد واسیلر اور ان کی موادنہ پوری کر آئیے امیرہ мولا پاک ان کا مولا ما خیر کر آئیے بادو کر ان کا تاروں بار ما بادو کر امیرہ مولا پاک بادا جی یہ سا شاہد صاحب کی سے شاہد آئیے 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 میں آج بہت مشکور ہوں میاں التاف صاحب کا کہ انہوں نے جس قدر یہاں کا انظام کو تکمیل دی یہ بہت مشکور ہوں اور میں خاص کر پوری جمہو کشمیر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کا کہ وہ یہاں آئے اور اس عرص پاک میں یہ عرص پاک حضرت میاں صاحب کے پیر و مرشد کہ انویر رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک تھا اور اس موقع پر آپ نے یہ لوگوں کو یہ تنقید کی تھی کہ تمام جو بے نماز ہیں وہ نماز بڑھیں جو جہاں پر شراب نوشی ہے اس سے بچیں اور جوا اور ڈک جیسی بیماری سے اللہ پاک اس ختم پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پاک ان بچوں کو بچائے لے اور جاؤں بے الاد ہیں اللہ پاک ان کو الاد عطا کرتا ہے اور جو بیمار ہیں وہ شفاہ ہو کے جاتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے یہاں پہ میاں صاحب کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ان کی تنقید سنی ان نے جو اپنے بیان میں کہا وہ سنا یہاں پہ ملک بر سے لوگ آتے ہیں اور پورا سال لگاتے ہیں اس میں آنے کی تیاری میں اور اس کے بعد روڑ کا یا باقی جو دگرات راستے میں پرشانی آتی ہیں وہ سب سامنا کر کے لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں میں سب سے پہلے تو میاں الطاف صاحب کو موارک بات پیش کرتا ہوں جن نے اتنا اچھا انتظام کیا یہاں پہ کہ ہر آدمی تک ہر ایک چیز پہنچی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان نے یہاں پہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج جو ڈرگس جیسی بری وبا یہاں پہ اروج پہ آ چکی ہے اس کو روکنے کے لیے پورے ہندوستان کو یہاں سے پیغام دیا ہے کہ ہندوستان کو صاف سترا اور اچھا بنایا جائیں شکریہ ہمارے پیرو مرشد کے پیرو مرشد بابا قیانوی صاحب کا جو ہے ایک سو ستائسویں عرص مبارک جو یہاں پر بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا جس میں ہماری ریاست جمع کشمیر کے تمام لوگوں نے جو ہے شمولیت کی ہے اور یہاں پوچھ کے ہم عقیدت لے کر آئے ہیں کہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کرے ہماری ریاست میں اللہ پاک پورے ہند میں امن اور چین اور سکون عطا فرمائے اور بالخصوص جتنے بھی یہاں بیمار آئے ہیں ان کے لیے ہم نے دعا کی ہے اور میاں صاحب میاں علطاف صاحب کا ہم تعدیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تمام پبلک کا یہاں یعنی کہ دگر پورے اس ہماری سٹیٹ جمع کشمیر سے لوگ آئے ہیں دور دور سے چل کے عقیدت لے کر اور اس روڑ مگر روڑ بند ہونے کے باوجود بھی جو ہے پوری ہیڈمسٹیشن نے کوپریٹ کر کے تو یہ روڑ کو کھولا اور ہم سب نے یہاں حاضری دی تو اس لیے میں اسی پہ ختم کرتا ہوں آپ تمہاں میڈیوں شکریہ ارشریف ایک سو ستائیسوہ ارشریف تھا یہ تو یہ ارشریف ہمارے پیر و مرشد میں میرے پردادہ صاحب حضرت جناب بابا جی صاحب کو جن کا نام میاں عبداللہ تھا ان کو حکم دیا تھا کہ تم چھبی جیٹ کے دن میرے ارش کیا کرو تو تب سے لے کے ان کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ آج تک یہ ایک سو ستائیس سال میں مکمل ہر دفعہ یہ ارشریف ہوتا رہا ہے ان کے حکم کے مطابق تو انہوں نے یہ کہا تھا تو اسی حکم کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سالات بھی آتے ہیں تو ارشریف میں آنے والوں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی عقیدت ہے جو ان کو یہاں پہ لاتی ہے تو آج کا بھی شکر ہے کہ ارشریف کی تقریب جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اختتام تذیر ہوئی تو میں تمام لوگوں کی جو جو انہوں نے سلسلے میں کام کیا سب کا مشکور بھی ہوں تو یہ ہمارے پیر و مرشد کا دن تھا جس کے بارے میں میں نے مختصرن آپ کو بتایا انہوں نے اب میرے پردادہ صاحب کو حضرت بن عباوہ جی صاحب کو کہا تھا تب سے لے کے آج تک یہ ارشریف یہاں پہ ہم منا رہے ہیں بیان صاحب آج آپ نے ایک اہم میسیج دی ہے جو سماج میں بیدت کیجئے میں نے لوگوں کو بالکل یہ کہا کہ میرے پردادہ صاحب جب انہوں نے شروعات کی یہ سلسلے کی یہاں پہ لوگوں میں تبلیغ کی شروعات کی اس کے بعد میرے دادہ صاحب نے میرے والد صاحب نے تو بڑا سختی سے ان لوگوں کو ان کی نصیت ہوتی تھی سختی سے یہ پیغام دیتے تھے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو اور نماز کے وسیلے سے ہی آپ کی مشکلیں دور ہو سکتی ہیں آپ کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں سے جو یہاں نشے کی لط پڑ گئی ہے ہمارے جمہو کشمیر میں چاہے وہ رجوری کنچ ہو جمہو ہو یہاں کشمیر ویلی ہو کیونکہ آج کے عرش شریف کے موقع پہ یہاں ہر بلاک ہر تحصیل کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو میں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ وہ سب سے پہلا دھیان اپنے گھر میں اپنے فیملی میں اس وقت اپنے بچوں کا کریں کیونکہ اگر ان کا بچہ نشے میں چلا گیا ان کا بچہ خراب ہو گیا تو وہ گھر خراب ہو گیا اس گھر کا سکون چلا گیا اس کا آرام چلا گیا اس کے پاس اگر دولت بھی ہوگی سب کچھ ہوگا زمین ہوگی پیسہ ہوگا وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا تو میں آپ کے ذریعے بھی لوگوں سے خاص طور پر جو والدین ہیں جو گھروں میں بزرگ ہیں میری مائیں ہیں بہنیں ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کے اس وقت میں ان چیزوں کا خیال رکھیں اگر ان کو اپنا مستقبل چاہئے اپنے گھر کی خوشی چاہئے تو اس کے لئے یہ بہت ضروری بات ہے شکریہ